اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں اب امید کرتا ہوں سب ٹھیک ہوں گے سب خیر خیریت سے ہوں گے دوستو آج آپ کو میں سندھی اصیل مرگی پیچان بتاؤں گا کہ اگر کسی نئے بھائی نے لینا ہو جو نئے سکین ہے اس نے لینا ہو کہ سندھی مرگا آپ نے کس طرح پر چیز کرنا ہے جو اچھا سندھی ہوگا ٹھیک ہے اور یہاں پہ میں ایک اور بات ایڈ کر دوں کل مجھے ویٹس ایپ پہ میسج آیا تھا کسی بھائی کا کہ میرے چینل کا بتا دو تو اس بھائی کے چینل کا نام ہے ایچ این فارم فیصلہ باد ٹھیک ہے ایچ این فارم فیصلہ باد تو اس کو بھی جا کے دیکھنے ابھی وہ کہتا ہے نیا نیا بنائے تو تھوڑی کا پرموٹ کر دو ٹھیک ہے تو میں نے کہا چلو اس سے تو کچھ بات نہیں ہوتی تو میں نے کہا آپ ٹھیک ہے میں آپ کا چینل کا نام لوگوں کو بتا دوں گا ٹھیک ہے اچھا جی دوستو تو مجھے کافی زیادہ لوگ ویٹس ایپ پہ میسج کرتے ہیں یوٹیوب پہ میسج کرتے ہیں کہ آبید بھائی بھائی جان ویٹس اپ نمبر ویٹس اپ نمبر ٹھیک ہے تو دوستو ویٹس اپ نمبر تو میں دے دوں آپ کو لیکن جتنے پرندے آپ دیکھتے ہیں یہ فارسیل والی نہیں ہے یہ صرف میں اپنا شو کرتا ہوں بس یہ صرف آپ کو ہیزار شوکین دکھاتا ہوں بس میں سیل پر چیز والا کام نہیں کرتا ہاں پھر سیل کر دیتا ہوں لیکن ویسے سب میں نے اپنے لئے رکھا ہوا ٹھیک ہے تو پھر بھی نیچے بھائی میسج کر رہے ہوتے ہیں لیکن میں اپنا نمبر آپ کے ساتھ شیل کر دیتا ہوں تو اگر کوئی چیز ہوئی میں بھک فارسیل والی تو آپ کو میں بتا دوں گا کہ فارسیل والی ہے لیکن آپ نے پھر تنگ نہیں کرنا مجھے میسج کر کے اور پھر جب آپ میسج کر کے تو انشاءاللہ میں ریپلائے جلدی دے دوں گا تو میرا واتس اپ کا نمبر ہے 03360155614 ٹھیک ہے تو یہ میرا واتس اپ کا نمبر ہے تو آپ اس میں مجھے میسج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا جی دوستو ابھی میں آپ کو بتاؤں گا جو سندھی پیور سندھی مرگے کی پیچان ہی ہے ٹھیک ہے تو آپ کو میں ایک پرسنلی بتاؤں مجھے خود بچپن سے سندھیوں کا شوق تھا کہ ان کی ہائٹ بڑی ہوتی ہیں بڑے وجود کی ہوتے ہیں پیار بڑے ہوتے ہیں ہر چیز ان کی بڑی ہوتی ہے تو مجھے بچپن سے ہی آہ سندھیوں مرگوں کا شوق تھا ٹھیک ہے بڑی ہائٹ بھی جو میں نے رکھی ہیں بچپن سے سندھی رکھی ہیں لیکن اب آ کے تھوڑا سا سندھی بھی ہیں اور ساد لہسانی بھی ہیں جو نارمل لہسانی نارمل ہائٹ کے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو میں نے کہا کہ آپ کو میں اس کا شوق بھی کروا دوں اور آپ کو سندھی کی پیچان بھی بتا دوں کیونکہ کافی نئے بھائی ہوتے ہیں جن کو سندھیوں کا شوق ہوتا ہے جس طرح مجھے تھا تو ان کو پیچان کی سمجھ نہیں ہوتی کہ سندھی اصل ہوتا ہے تو بھی آپ کو میں تین چار چیزیں بتاؤں گا تو آپ نے بس زیادہ نہیں بتاؤں گا زیادہ بتاؤں گا آپ کو سمجھ نہیں آئیگی ٹھیک ہے تین چار چیزیں بتاؤں گا آپ کو جو مین میں چیزیں آپ اگر وہ ہے مرگے میں تو وہ سندھی ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے دوستو اس کی آتی ہے ہائٹ اب اس کی ہائٹ دیکھ لیں آپ ٹھیک ہے کس طرح کی ہائٹ ہے ماشاءاللہ بلکل کھڑی تختی کا ٹھیک ہے اور دوستو یہ اتنا سخت فائٹر ہے گولی کی سپیڈ سے بھی تیز مطلب پیر مارتا ہے یہ اس کو میں نے اپنے چینے کے ساتھ چھوڑا تھا وہ تیز فائٹر ہے ماشاءاللہ وہ ویڈیو بھی یوٹیوب پہ لگ نہیں سکتی کیونکہ الاؤں نہیں لڑائی گی تو وہ تیز فائٹر ہے اچھا جی دوستو دوسری اس کی نشانی ہوتی ہے اس کے پنجے اس کے پنجے جتنے بڑے ہوں گے اس کے پنجے بڑے ہوں گے اس کی نوک اس کی نلی بڑی ہوگی تو ابھی بھی آپ کیمرومن آگے ہیں اس کے آپ پنجے دیکھیں اور اس کے آپ اس کے آپ پنجے دیکھیں اور اس کے آپ نلی دیکھیں کتنی لمبی اور کتنے لمبے وجود کیا ہے اس کے آپ پورا پیر دیکھ سکتے ہیں اور یہ بھی آپ اس کی آئٹ دیکھ لیں یہ اس کی آئٹ ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے دوستو ماشااللہ دوستو ضرور کہنا ہے ٹھیک ہے یہ تو نظر بھی لگ جاتی ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے آپ نے ہائٹ دیکھنی اس کی نوک نلیاں دیکھنی ہے کہ پنیا جتنا بڑا ہوگا اتنا اکیورٹی میں ہوگا ٹھیک ہے نوک نلی بھی اس کی لمبی اور ابھی آپ آگے ہیں اس کی میں آپ کو آنکھا شوق کرواتا ہوں اور اس کی نوک بھی دیکھ لیں کتنی لمبی ہے لال ڈورے دیکھیں اس کی آنکھ میں اور پلکل گول آنکھ ہے اندر والی ٹھیک ہے اور صفائی دیکھیں آنکھ کی آنکھ کی صفائی کتنی ہے ماشااللہ اور اس کی چون دیکھ لیں لمبی چون جا جس رہی گلگی ہوتی ہے ٹھیک ہے اور ابھی اس کی گردن کا حساب لگا لیں کتنی لمبی گردن ہے ٹھیک ہے اور مضبوط گردن ہے مضبوط گردن ہے ٹھیک ہے جو سندھی ہوتے ہیں دوستو وہ وجود میں کافی مضبوط ہوتے ہیں دوستہ وجود میں کافی مضبوط ہوتےان ہے ٹھیک پیچھے سے چوچوں کا شور آ رہا ہے پتہ نہیں میری سمجھ آ رہی ہے اور اس کی دوستوں بھی آپ گردن دیکھ لیں کتنی لمبی گردن ہے اس کا آپ پورا وجود بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنے لمبے وجود کا مرگ ہے ماشاءاللہ ٹھیک ہے اور دوستو اسی طرح اس کی بیل آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کی بیل جونسی ہوگی اس کی کمر اس کی گردن یہ بھی لمبی ہوگی ٹھیک ہے اور مرگا آپ کو خود ہی نظر آ جائے گا کہ لمبے وجود میں جو مرگا ہے تو وہ سندھی ہے ٹھیک ہے ابھی آپ کو اس میں مجھے زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے یہ آپ کو خود ہی ویڈیو میں دے کے اندازہ ہو رہا ہوگا کہ یہ کس کوالٹی ہے اور کس حساب کا مرگا ٹھیک ہے تو دوستو میں پہلے بھی ویڈیو میں کہا چکا ہوں کہ آپ نے اگر چیز رکھنی ہے کم رکھیں لیکن کوالٹی ہو لی رکھیں لوگوں نے کافی زیادہ زیادہ رکھی ہوتی ہے نہ اندازہ سنبھالنے ہوتی ہے اور نہ کوالٹی ہوتی ہے ٹھیک ہے ابھی بھی آپ میرے خودے دیکھیں اوپا اور دیکھیں نیچے والے دیکھیں بلکل صاف سترے ٹھیک ہے اور بلکل صاف سترے کھڑے ہوں گے میرے کھانا پینا ان کا صاف ہوگا ہر چیز ان کی صاف ہوگی ٹھیک ہے تو آپ شوق کریں تھوڑا کریں لیکن سترہ کریں ٹھیک ہے تاکہ پرندے کو بھی مزہ آئے کہ مجھے کس نے رکھا ہوئے ٹھیک ہے تو دوستو یہ تھی سندھی جو مرغیں ان کی پیچان ٹھیک ہے اور سمپل سی بات ہے جب آپ نے مرغہ لینا ہے آپ نے اس کی آنگ بھی دیکھنی ہے اس کا تاج بھی دیکھنا بھی اس کا تاج دیکھنا بھی اس کا تاج دیکھیں بلکل چھوٹا سا تاج ہے آگے ہیں بلکل چھوٹا سا تاج ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں سامنے سے اس کی آپ ماشاء اللہ فیز دیکھیں کتنا خوفناک فیز ہے ٹھیک ہے اسی طرح آپ اس کی گردن دیکھ لیں ماشاء اللہ وہ ہوتی دوستو کوالٹی ہے ٹھیک ہے اور دوستو یہ تین چار چیزیں ہوتی ہیں آپ نے دیکھنا ہوتا ہے ٹھیک ٹھیک ہے یہ تین چار چیزیں ہوتی ہیں جو آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ نے مرغہ اگر کوالٹی والا لینا ہے تو آپ نے کیسے لینا ہے اس کی آنگ دیکھنی ہے اس کی چونج دیکھنی ہے اس کا تاج دیکھنی ہے اس کی نوک نلی دیکھنی ہے ٹھیک ہے آنگ صاف ہو نوک نلی اس کی ایک قدر کی اگر نوک وایٹ ہے تو نلی بھی وایٹ ہے تو نوک بھی وایٹ ہے ٹھیک ہے تو یہ سارا دوستو ویڈیو ٹھیک ہے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند ہے میرا چینل سبسکرائب لیکشیں ضرور کیجئے گا ٹھیک ہے تو آپ نے مجھے کمنٹ میں بتانے کہ یہ پرندہ آپ کو کیسا لگا دوستو یہ ماشاء اللہ کافی فائٹر پرندہ ہے ٹھیک ہے تو ابھی میں تھوڑا سا پاس سے آئے اس کے ویڈیو آپ کو نیچے سے لے کے اوپر تک ماشاء اللہ دوستو ضرور کہنا ہے قوائٹی آپ کے سامنے ٹھیک ہے اور دوستو بہت ہی فائٹر مر گا ٹھیک ہے اور ابھی تو آپ کیونکہ جتنے مو اتنی باتیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے ابھی آپ کسی اور سے کوچھیں گے وہ اور نشانیاں بتائے گا ٹھیک ہے لیکن میں آپ کو وہ نشانیاں بتا رہا ہوں جو میدی اپنی نالج میں ہیں ٹھیک ہے جس کا مجھے خود پتہ ہے جو اگر میں نے کہیں سے مرگا پرچیز کر رہا ہوں تو میں یہ چیزیں دیکھتا ہوں ٹھیک ہے سندھی میں تو اگر آپ مجھے پتہ ہے کافی بائی شکین ہے سندھیوں کے تو اس لئے میں نے کہا ایک ویڈیو میں بنا دوں سندھیوں کے بارے میں کہ سندھی کی کیا پیچان ہوتی ہے ٹھیک ہے سندھی مرگا دوستو آپ کو بیسے ہی دور سے ہی نظر آ جائے گا بڑی آئیڈ کا ہوگا اب اس کے پلے آپ کو میں دکھاتا ہوں کتنے بڑے بڑے پلے ہیں یہ دیکھیں بڑے پلے ہوں گے بڑے وجود کا ہوگا ٹھیک ہے ہر چیز بڑی ہوگی اس کے ٹھیک ہے اور جب آپ اس کو اتھائیں گے تو تھوڑا ویٹٹ بھی ہوگا ٹھیک ہے دوستو سندھی مرگیں زیادہ لڑائی میں پسند نہیں کیا جاتے ٹھیک ہے لیکن جو میاں والی ہیں جو نارمل ہائٹ کے ہوتے ہیں ان کو زیادہ پسند کیا جاتا ہے ان کو زیادہ پریفر کیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں جو میرے پاس لہسانی میاں والی ہے ٹھیک ہے اس کا آپ کو شوق کروا ہوں گا اس کی ڈیٹیل سے ویڈیو بتاؤں گا کہ جو میاں والی کے شوقین ہے کوئی نئے شوقین ہے وہ کیا چیز دیکھیں مرگیں میں میاں والی میں اور وہ پرچیز کریں ٹھیک ہے وہ انشاءاللہ ڈیٹیل سے ویڈیو اس کی بھی بناوں گا اور دوسرا آپ کو ڈیٹیل کی ویڈیو میں اسی لئے بناتا تھا کہ آپ کو ایک بات کی سمجھ آجائے ٹھیک ہے کیونکہ میں نے کافی لوگ دیکھیں جب میں بھی نیا نیا شوقین تھا تو کوئی اتنی ڈیٹیل سے ویڈیو نہیں بناتا تھا بس تین چار منٹ کی ویڈیو بنا کے وہ سائل پر باغ جاتا تھا ٹھیک ہے تو میری ویڈیو تھوڑا سی لمبی اس لئے ہوتی ہے کہ میں ساری ڈیٹیل آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے کیا کیا چیز دیکھنی ہے ہر چیز کے بارے میں بتاتا ہوں ٹھیک ہے تو ابھی نیچ ویڈیو میری اوالی کے بارے میں آئے گی ٹھیک ہے پھر میں مادیوں کو آپ کو بتاؤں کہ آپ نے اگر مادی پر جیس کرنی ہو تو آپ نے کیا کیا چیز دیکھنی ہو اس میں ٹھیک ہے تو دوستو اگر ویڈیو میری پسند ہے تو میری چانل کو سسکرائب لائک شیئر ضرور کیجئے گا مجھے دے اجازت اللہ حافظ